ملک بھر میں آج عیدل ازہا مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے فرزندان اسلام سنت امراہیمی کی پیانیلی کرتے ہوئے جنگ اور قربان کر رہے ہیں سبائی دار الحکومت کے مختلف شہروں نے نواز عید کے اجتماعات ملکت ہوئے جبکہ مساجد اور امام بارگاہوں کے باہر پولیس کی نفری بھی تائینات وزیراعظم شہباز شریف کا امیر قطر تمیم بن احمد آل ثانی اور ترک صدر رجب طیب اردگان سے رابطہ جس میں انہوں نے دلو قائدین کو عیدل ازہا کی مبارک بات دی قطر کے عوام کو بھی عید کی مبارک بات دی اور ان کے لیے نیک تمناوں کا اصحاں کیا امیر قطر نے بھی وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستان کے عوام کو عید کی مبارک بات دی افواج پاکستان کے جانب سے قوم کو عیدل ازہا کی مبارک بات پیش کی گئی پاک فوج کے شعبہ تعلق آتیامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق افواج چیئرمن چیف آف سٹاف کمیٹی سرویسز چیپس کی جانب سے بھی عوام کو عید کی مبارک بات آئی ایس پی آر کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ عید ہمیں امن اتحاد بھائیچارے اور انسانیت کے لیے بھیلوز قربانی کا پیغام دیتی ہے عیدل ازہا کا بنیادی فلسفہ قربانی احسار خلوص اور اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز نشاور کرنا ہے عفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا عیدل ازہا کے موقع پر قوم کے نام اپنا پیغام کہا کہ عیدل ازہا کے پور مسرط موقع پر مسلم امہ اور پاکستانی قوم کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اداوندی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی یادگار ہے عیدل ازہا کے موقع پر غریب نادار اور معاشی حالات سے تنگ افراد کو ہرگز نہ بھولیں گورنر سنکہ شہریہ کو عیدل ازہا کی مبارک بات دیتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ ایسے افراد کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جو قربانی کرنے سے کاثر ہے گورنر ہاؤس میں سو ارکھوں کی قربانی کا احتمام کیا گیا ہے پی ٹی آئی جس طرح بنی اسی طرح ٹوٹی اس جماعت کا نظریہ نومائی کو دفن ہو گیا وہ نظریہ کے لئے پاکستان کے خلاف تھا نماس عید کی ادائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رزا گلانی کا کہنا تھا کہ مساقہ معیشت الیکشن کی تاریخ اور گراند سیٹ اپ پر بات ہوگی جس طرح مساقہ جمہوریت ہوا اسی طرح مساقہ معیشت ہونا چاہیے کہا کہ ساوک دوروے آئی ایم ایف سے ساتھ میں قسط لے کر وعدہ پورا نہیں کیا گیا اور کراچی میں عید کے پہلے دن پیپلز بس سرویس اور پنگ بس سرویس نہیں چلے گی ترجمان بس سرویس کے مطابق سرویس اس عید کے دوسرے اور تیسرے روز میں یسر ہوگی اسلام علیکم کوہنورنیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منج ہیڈلائنز آپ نے جانی نیو سٹیوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی موسیقی